اسلام علیکم ویڈوز ویلکم بیک ٹو می چینل ایسٹی فیشن اپ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سے دو سال کی بچیوں کے کچھ فروگ دیزائنس دکھاؤں گی جو کہ میں نے خود سٹچ کی ہوئے ہیں ہینڈ میڈ یہ فروگ ہیں اور سمرز کے فروگ ہیں تو ان تمام ڈریسز کو میں نے خود سٹچ کیا ہوئے اور ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے آپ وہاں سے وہاں سے ان کی جو کٹنگ اور سٹچنگیں وہ سیکھ سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں فرس پہلے فروگ جو اس طریقے سے سمپل میں نے پرپل کلر میں بنائی ہے اور سمپل فروگ بنانے کا یہ فائدہ ہے ایک تو وہ بجٹ فرینڈلی ہوتی ہیں کیونکہ آج کا جو پرنٹیڈ کپڑے ہوں بہت کوسٹلی بن رہے ہیں تو اس طریقے سے میں نے ساف کپڑا لے لیا تھا پرپل کلر کا تقریباً ڈیڑھ میٹر اور اس طریقے سے اس کے ساتھ جو میں نے پجاما بھی بنایا ہے یعنی کہ ڈیڑھ میٹر کے اندر سے ہی میں نے یہ سارا کچھ تیار کیا ہے تو یہاں پر ا اس طریقے سے پڑا رکھا ہے جس کو میں نے ایچ اے پی کے ساتھ بیک سائیڈ کی طرف فولد کیا اور بیک سائیڈ کی بھی ہیمنگ اسی طریقے سے کی یہاں پر میں نے کٹ کرنے کے بعد فریلز رہے ہیں کچھ لوگ فریلز کو لگا کر اس طریقے سے پلٹ دیتے ہیں لیکن اس سے خوبصورتی نہیں آتی اس کی اصل خوبصورتی سی چیز میں ہے کہ آپ اس کو سینٹر سے یہاں پر کٹ کریں تو بیک سائیڈ پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز جو اس کو میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے آپ نے جو یہاں پر اور پیٹے اور جو بوڈی کی سائی ہے اس کے سائیڈ کے اندر اس فریل کو نہیں دینا بلکہ تقریبا ہاف انچ اوپر ہی سٹاپ کر دینا ہے بیک سائیڈ پر میں نے اس طریقے سے سلٹ بنائی ہے جس کو ہک لگا کر میں نے ایک بٹن لگا دیا اور فرنٹ سائیڈ پر اس طریقے سے میں نے دو بوز جو ہیں وہ ان کو دونوں سائیڈ پر اٹیچ کر دیا نیچے کی طرف جو ہے وہ ملٹی کلر کی لیس لگائی ہے چونکہ یہ لیس جو ہے وہ میں نے ملٹی کلر کی اس لیے لگائی ہے یہاں پ اور اگر آپ دیکھیں تو ملٹی کلر کی کڑھائی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اینکر کے تھریٹ سے کی ہے اس کی کٹنگ سٹیچنگ اس کی امبرویڈری اس کا پیٹرن کس طریقے سے ڈراؤ کرنا ہے ویڈیو میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے دل والا پیٹرن ڈراؤ کیا تھا اور اس کو پھر میں نے جو یہاں پر پھلواری ٹانکہ ہوتا ہے اس کے ذریقے اس کو فیل کر لیا تو اس طریقے سے سیمپل سا یہ فروک ہے اور ب اس کے ساتھ میں نے یہ پجاما ریڈی کیا ہے سیکنڈ ڈریس میں نے کچھ اس طریقے سے بنایا ہے یہ لیفٹ آور پیسیس سے میں نے بنایا تھا تو یہاں پر میرے پاس سٹریپس میں یہ تین پیسیس تھے جن کو میں نے سینٹر والے پیس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا گولائی میں اور یہاں پر فریل اٹیچ کر دی تھی جبکہ جو بیک سیڈ ہے اس کی فریل جو میں نے صرف یہاں یہاں تک اٹیچ کی ہے تو اس کو جب میں نے اوپر کی طرف رکھ کر سلائی لگائی تو کچھ اس طریقے سے نیچے کی طرف لکھ آگئی تو اس کا مین کام جو تھا وہ یہاں پر بوڈی کا تھا اور اگر ہم یہاں پر یوک کی بات کریں تو یوک پر میں نے سیمپل فریل لگائی ہے اور یہاں پر پائپنگ آئیڈ کی ہے اور بازو پر بھی میں نے دو کلر کی فریل لگائی ہے ایک تو سیم جو مین فیبرک ہے اس کی اور ایک جو ہے کنٹرانس والے فیبرک کی تو یہ لیفٹ آور پیس تھا اس طریقے سے میں نے بیک سائیڈ پر سیمپل رکھی ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی میرے چینل پر موجود ہے وہ پ میں نے سیمپل کپڑے کی فریل جو ہے وہ یوز کی ہے تو یہاں پر اس کے ساتھ جو میں نے بنایا ہے وہ سیمپل ریڈ کلر کا پجاما بنایا ہے تو اس کمبینیشن دیکھیں بلو اور ریڈ کا کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں جو تھرڈ ڈریس ہے وہ اس طریقے سے وائٹ کلر میں ہے یہ بھی میں نے سیمپل ہی رکھا ہے میں نے اس طرح جو زیادہ تر ڈریس کی ڈیزائننگ کی ہے وہ سیمپل رکھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل سا وائٹ کلر کا یہ چھوٹا سا فراک ہے یہ تقریبا ڈیڑھ سے دو سال کی بچی کی فراک ہے بازو پر اس طریقے سے میں نے بہت ہی فریل لگائی ہے یہاں پر سلیولس لک بھی آ رہی ہے اور سلیولس اٹیچ ہونے والی لک بھی آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ جو گلہ میں نے چھپی کے ساتھ بنایا ہے بیک سائیڈ جو ہے میں نے اس طریقے سے سلٹ رکھی ہے اس پر میں نے ابھی ہک لگا کر بٹن لگانا ہے میں نے دونوں سائیڈ میں بوز بنا کر لگائی ہے یہ وہ میں تھوڑی سی چھوٹی رکھی ہے اور اس کی یہ جو باڈی ہے یہ میں نے یوک جو بڑی رکھی ہے اور باڈی جو اس کی کم رکھی ہے تقریباً یہ چار سے پانچ انچ جو ہے وہ اس کی یہ والی باڈی ہے اور جو یوک ہے وہ تقریباً نو سے دس انچ ہے تو اس کی کٹنگ اور سٹچنگ بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو میں نے کیپری بنائی ہے وہ کچھ اس طریقے سے بنائی ہے یہ سٹائلیس کی کیپری ہے جس کو میں نے نیچے کی طرف بھی اس طریقے سے الاسٹک دے کر فرل بنائی ہے اور اوپر جو میں نے الاسٹک جو ہے وہ اندر اٹیج کی ہے تو اس طریقے سے یہ فل لک ہے آپ چاہیں تو اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس طرح کے سمپل سمپل سے ڈریسز اس طریقے سے وہ اس طریقے سے مسترڈ اور بلیک آرہ کے کمبینیشن میں ہیں اور اس کے ساتھ میں نے اس طریقے سے سمپل سا شوٹ بنایا ہے تو اس کے ریٹیلنگ کی طرف اگر ہم جائیں تو سامنے کی طرف میں نے تقریباً ڈیر ڈیر انچ کے اس طرح سے پلیٹس دیئے ہیں دونوں سائٹ پر اور ان کا سائٹر میں بوکس بن گیا تھا میں نے ویسے یہاں پر یہ دونوں پلیٹس ایک دوسرے کو کروس کر رہے ہیں یہاں پر میں نے کٹ موتی لگا تھا لیکن اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہاں پر چوبن ہوتی ہے تو اس کے پھر میں نے وہ سکپ کر دیا تھا یہاں پر میں نے ایک پٹی ایڈ کی ہے جس کے دونوں سائٹ پر میں نے پائپنگ کی ہے بلیک کلر کی اور اس کو میں نے یہاں پر سلائی کے ساتھ اٹیج کر دیا اور یہاں پر دونوں کلر کی اس طریقے سے بو بنا کر ساتھ ہی یہ اس کے ٹرسر سے لٹکا دیا ہے نیچے کی طرف میں میں نے کٹ ورک کیا ہے یہ کٹ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اور نیٹ ہے یہ میں نے جو کٹ ورک ہے اس کو کٹ بھی خود ہی کیا تھا بہت سمپل اور اس کا طریقہ ہے آپ اگر ویڈیو دیکھیں اس کا لنک موجود ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی سیکھ جائیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے یہ کٹ ورک خود سے ریڈی کرنے ہیں تو ڈبل کٹ ورک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ سے کچھ اس طریقے سے ہے اور یہاں پر جو سلائی تھی اس کو بھی میں نے کور کرنے کے لئے یہاں پر ایک لیس لگا دی تو یہاں پر میں نے چونٹ نہیں رکھی بلکہ پلیٹس رکھی ہیں تھم نیل سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر میں نے جو ہے وہ پلیٹس لگانی تھی اور اس کے علاوہ جو اس کی بیک سائیڈ ہے اس پر بھی میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پلیٹس رکھے ہیں اور یہاں پر جو میں نے وہ ہک لگا کر ایک بٹن اٹیچ کیا ہے اور سلٹ رکھی ہے سلٹ رکھنے کے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پہنانے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ میں سلیو لیس فروک رکھی ہے اس کے ساتھ میں نے سلیو نہیں اٹیچ کی ہے چھوٹی سی بچے کی فروک ہے تقریباً چھے ماہ سے ایک سال کی بچے کی فروک ہے تو یہاں پر یہ بھی میں نے تقریباً ڈیر میٹر کپڑے سے تیار کی ہے پوری فروک اور اس کے ساتھ یہ جو شورٹس ہیں یہ بھی میں نے اسے کپڑے میں سے کٹ کی ہے نیچے کی طرف بھی میں نے الاسٹک ایڈ کی ہے اور جو اوپر جو بھی میں نے الاسٹک اٹیچ کی ہے خوبصو آج کے ڈیزائنز آپ کو پسند آئے ہوں گے تمام فروکس میں وہ میں نے خود سٹیچ کیے ہوں ہیں ان کی جو ویڈیوز ہمیں اگین بتا رہی ہوں ڈسکرپشن میں میں نے لنکس جو ہے وہ مینچن کر دی ہیں آپ وہاں سے ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ سیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً تمام ڈریسز جو ہیں وہ ون ہیر کے اندر اندر رہ کر میں نے بنائے ہیں یہ جو ڈریس ہے یہ تھوڑا سا بڑا ڈریس ہے ہوپسو آپ لوگوں کا آج کے یہ ڈیزائنز پسند آئے ہوں گے اگر پسند آئے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں نئی ویڈیو کہنے تک اللہ حافظ